اللہ تعالیٰ حمد و سنا اور اللہ تعالیٰ محبوب ذراکہ جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوردہ احدیہ حدیعہ اقیدت پر شرم جب آت دعا ہے اللہ خلق کائنات حق ویانی دی توفیق اعتاق فرمائے سن کے سنا کے عمل دی توفیق اعتاق فرمائے آیترین قطبہ جمعہ دلوارکتہ عنوان ہے اس میں علاہی اس میں الجبار نفضائل اور تمالات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَهِ لَا اِلَهَ اللہ اللہ وہ ہے جس طرح کوئی واہود نہیں وہ مالک ہے وہ قدوس ہے وہ سلام ہے وہ مؤمن ہے وہ مہیمن ہے وہ عزیز ہے وہ جبار ہے اور وہ متاکبر ہے حلقے قائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچھ اور مقام دے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْعِسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ تعالیٰ دے واسطے بڑے بڑے خوبصورت نام اُنہ نامہ دے نال اللہ کو دعا کیتا ہے ایک اور مقام دے حلقے قائنات نے ارشاد فرمایا قُلِدُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَان اَيَّمَّا تَدْعُوْ صَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا تُسْي اللہ نو اللہ کہہ کے بکارو یا عزم رحمان کہہ کے بکارو اللہ تعالیٰ نو کسے بھی نام دے نال بکارو اللہ تعالیٰ پکارو سنتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کئی خوبصورت نام نے وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيُ الْمُسَبِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَا خلقے قائنات نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ باری ہے وہ مصبر ہے آنوں دے واسے کئی خوبصورت نام اللہ تعالیٰ دے جڑے نام نے وہ اللہ تعالیٰ دی پہچان دا ذریعہ اللہ تعالیٰ جڑا نام اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام ہے جدو میں لفظے اللہ بولے آجائے گا اس مراد اللہ تعالیٰ دے ذاتِ بابرکات ہے باقی جتنے بھی دیگر نام نے وہ سارے کے سارے صفاتی نام نے جدو میں کسے ہور نام نوں اسی ذکر کرا گے اسی پڑھا گے یا اسی اس نوں بیان کرا گے اس نام دے ویچ اللہ تعالیٰ دی ایک خاص صفت نہ بیان ہوئے گا اور جڑیا اللہ تعالیٰ دی صفتہ نے وہ اللہ تعالیٰ دی پہچان کا ذریعہ دے اور اللہ تعالیٰ دیا جی لیا صفتہ نے وہ اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام دے جار سامن پتا چل دی ہر انسان تا تیرا نام ہے وہ اس دی پہچان ہے کسے در کوئی نام ہے کسے در کوئی نام ہے کسے در کوئی نام ہے جدو اسی کسے در نام لانگے تو اون دی بہچار مار جائے گا کہ ساتھا مراد اس جنہوں نے گفتبو کر رہے ہیں وہ فلا ہے اس جنابہ دوسرے نہیں حضرت اکیت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کروایا والدین دے اوپر اولاد دے حقوق دے بچوں سب تو پہلا جڑا حق ہے وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھنا ہے اگر نام دی حبیت نہ ہوتی تو اکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی تاقید نال کبھی ارزہ ذکر نہ فرما دے تو نام کا اثر بھی ہوں دے نام دے فائدے بھی ہوں دے نہیں نام پہچار بھی ہوں دی ہے اس لیے اکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو تو انہیں ہاں کوئی بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں تو سب تو پہل نے کسیوں کا نام رکھنا ہے اور اکیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب تو جیڑا بہترین نام ہے خیر الاسما جتنے نامیں سارے نامہ دے بھی چو جیڑا سب تو بہترین نام وہ ہے جیدے بھی اللہ تعالیٰ دی عبادتہ یا اللہ تعالیٰ دی حامدہ ذکر ہوئے تو ایسا نام جیدے بھی اللہ تعالیٰ دی عبادتہ اللہ تعالیٰ دی کسی شاندہ یا اس دی تاریخ کا ذکر ہوئے فرمایا ایسے نام تمام نامہ دے بھی جو خوبصورت نامنے اور حضورہ قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے ہوتا نام رکھو یہاں تاکہ اگر بچہ پیدا ہوگے فوت ہو جانے پھر بھی ہوتا نام رکھو کیونکہ قیامت آلہ دن کو سنو کو اس نے نام دے نال بلایا جائے گا اور ایک بڑا معروف جملہ ہے فرمایا گیا اگر تو حکم دین والے نو پہچان لے گا تو پھر تینو حکم مند میں جو کوئی پریشانی لاحق نہیں آئے گی اس مراد آمیر میں نا حکم دین والا اور حکم دین والی ذات اللہ علیہ دی ذات ہے فرمایا اگر تو اپنے مالک نو پہچان لے گا اندی صفات نو اندی شام نو اندی مقام نو اندی مرد میں نو جان لے گا تو پھر چیڑا بھی اندہ حکم ہوئے گا جیڑے احکام آتے ہی لاکیاں نے انہانو پورا کرن دے ویچ انہانو بندر دے ویچے انسانو کبھی مشکل پیچ نہیں آئے گی اور ایک بڑے معروف مصر دے صوفی ہوئے نے صوفی مفتی علی جمع محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے انشاءت فرمایا آپ نے ایک شیر ہے فرمایا فرمایا جیڑے معرفت ہے وہ انسانو اطاعت دی طرف لے جاتی ہے معرفتِ الہی معرفت مراد ہے معرفتِ الہی فرمایا جیڑے اللہ طرح دی پہچان ہے اللہ طرح دی معرفت ہے وہ انسانو اللہ تعالی فرما برداری دی طرف لے جاتی ہے یعنی اگر انسانو پتا چل جائے کہ میرا مالک کتنا کریم ہے کتنا شان والا ہے کتنے مقام والا ہے کتنا مہربان ہے تو پھر انسانو دی اطاعت کرے گا اور جیڑے انسانو دی پہچان ہے اللہ تعالی پہچان انسانو اطاعت دی طرف لے جاتی ہے اور فرمایا جیڑے اطاعت ہے وہ انسان کو سعادت عبدی تک پہنچا دیتی ہے جیڑے دوسریوں دی اطاعت کروگے تو پھر دونوں ایسی سعادت ملے گی جیڑے ہمیشہ ہمیشہ دواسی ہے یعنی پورے دین تھا کونہ نے دو نفضہ بیچے پورا خلاصہ بیان کر دیتا فرمایا کہ جیڑے معرفت ہے وہ اطاعت دی طرف لے جاتی ہے اور جو اطاعت خدا بندی ہے وہ سعادت عبدی تی طرف انسانو لے جاتی ہے تو معرفتِ الہی اللہ تعالی جیڑی پہچان ہے وہ اللہ نے اپنے نامات بیچے رکھی ہے اللہ تعالی صفات اگر بیان کرنیہ ہونا انہوں نے اپنے درین ذریعہ ہے اللہ تعالی صفاتی ناموں پڑھا جائے اور انہوں نے یاد کیتا جائے جیوے جیوے پڑھتے جاؤں گے سنپتہ چلے گا کہ اے صفت بھی شاہدے رب دیئے آہ صفت بھی شاہدے رب دیئے آہ شان بھی میرے خالق دیئے آہ شان بھی میرے خالق دیئے آہ جو ساریاں شانہ انسان جان لے گا تو پھر والا علی مشکل گشا شیر خدا سنگیدنہ علی ارمتدہ شیر خدا آپ فرما دے اللہ تعالی دی اتنی شان ہے اگر اللہ تعالی انسانوں اور کچھ بھی نہ دے وے انسانوں دنیا دی کوئی چیز نہ دے وے اللہ تعالی دی شان اس بات بھی مستحق ہے انہوں نے عبادت کی دی جائے یعنی اللہ تعالی دی یہ تو شان دی انسانوں پہچام ہو جاتی ہے تو پھر کو کہتا ہے کہ اتنے بڑے مالک دی عبادت ضرور کرنی چاہیتی ہے انہوں نے حکامات دی عمل ضرور کرنا چاہیتا ہے اور اس دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیتی ہے اللہ تعالی دی صفات دی ویچھے ایک صفت ہے اللہ تعالی دی صفت جبار یعنی اللہ تعالی نے اپنے نام الجبار دی وچھ رکھی ہے ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ جبار دمینہ جبر ہے کاہر ہے غصب ہے غصہ ہے نرازگی ہے اپنی جگہ تھی پینا بھی دروس ہے لیکن جڑے کاملین نے جڑے عارفین نے انہوں نے اس معروف کو ساتھ نہیں کیا انہوں نے فرمایا اس کا معنی ہے ٹوٹیاں دلانو جوڑنو والا بے سہارانو سہارا دیر والا اور پریشان ہاں دی دھارس بنانو والا یعنی اللہ تعالی دی یہ شان ہے کہ جدو انسان ہر طرفو ٹوٹ لیانتا ہے تو اپنے مالک دی بارگاہ میں آئے اللہ پھر بھی اسو جوڑ دیتا ہے جدو انسان تا دنیا تا کوئی سہارا نہ رہ جائے تو اللہ دی بارگاہ میں جا جائے اللہ ہوتا سہارا بڑ جاتا ہے جدو کائنات تا کوئی ساتھی نہ بنے کوئی انسان تا حامی و ناصر نہ ہوئے حلقے کائنات فرما دا ہے میں وضو بھی ہوتا حامی و ناصر پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ دی یہ شان ہے اور اتنا لفظے جب بار ہے یہ نکلیا ہے جبیرہ دے بیچوں اور جبیرہ کہتے ہیں پٹی نو جڑی انسان ہمارے ہاں جب کسی دو کو چوٹ آ جانتی ہے ان دی ہڈی ٹوٹ جانتی ہے اس ہڈی دے اوپر جو پلستر پٹی بنی جانتی ہے اس روح عربی دے بیچ جبیرہ کہتے ہیں اور جب بار دے مینہ بیچوں ایک مینہ ہے ہڈیاں نو جوڑنوالا ہڈی نو جوڑنوالا اور کسی ہڈیاں دے اگر غور اور فکر کرو صاحب علم ہو اور اللہ نے اتنا تجربہ بھی ادا کیتا ہے جتنے بھی ڈاکٹر نے جتنے بھی حقیب نے طبیب نے کوئی کتنا ہی کاریگر کیوں نہ ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہڈی نو جوڑ سکنا ہوں اور نہ کوئی جوڑتا ہے انسان دے بچ کتنیا ہڈیاں موجود ہیں اگر اسی انسان دے غور کریے یہ تو انسان دنیا دے آدھا ہے پیدا ہندھا ہے اس دا وجود کتنا ہندھا ہے اس دا قط اس دے آزا اس دے ہاتھ اس دے پیر وہ کتنے ہندھے نہیں جوے جوے انسان دی عمر بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انسان دے آزا بھی بڑھتے جاتے رہے ہیں یا جڑیاں انسان دیاں ہڈیاں وہ بڑھتیاں رہنی جاتے ہیں اور اکیس سال تک تقریباً انسان دی جڑی ہڈی ہے وہ بڑھتی رہنی ہے اور اس وقت اللہ کو کہنا ہے اس کو ہن رک جا یعنی بچ پڑھتے ویسے ایک چھوٹا جا بچہ اور اس دا تیرا سائز ہے تکریباً ایک فٹ ہوتا ہے زیادہ زیادہ کسی سے ڈیٹھ فٹ ہوئے گا اور اب وہ ہی تیرا بچہ ایک فٹ قادل ہے کہ آیا ہے اور اس دا وجود ہے وہ اب چھ ساتھ فٹ آٹھ فٹ دس فٹ پانچ فٹ جتنا بھی کسی تک آتا ہے اتنے ارویتیں چلا جانتا ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے انہوں اٹھے کنے پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ پہنچا دا ہے اور اگر انسان تھی انہی عمر ہو جائے اور انسان دیا ہڈیاں بڑ دیا ہی رہے پھر انسان تک یہ آدھ ہو جائے گا یعنی بی سال دے ویچے اکیس سال دے ویچے انسان بچ پر تو بڑھ کے انہا ہو جاتا ہے اور اگر چالی پجاس سال دے ویچے پھر وہ ہڈیاں کچھیں جان گئی ہیں تو انسان تھی انہی شکل ہے حیفت ناک پان جائے گی لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو اے ہڈیاں ہونٹ رک جاؤ پھر وہ ہڈیاں جتھیں ہو دیا نے اٹھے رک جان دیا نے اور اگر انسان تھی خوبصورتی ہوتی ہے اگر انسان تھی طاقت ناظریہ ہوتا ہے اور انسان اپنی جوانی ہے تو اس نے بڑے زور دنال گزارتا ہے اور پھر جیسے تو کوئی کمی بیشی کوئی نقصان یا حادثہ ہو جاتا ہے پھر ہڈی ٹھوٹلیاں دیئے یا تو ٹھوٹلی ہے تو جتنے بھی ڈاکٹر نے طبیب نے حقیب نے وہ کیا کر دیں وہ دونا ہڈیاں نو برابر کر کے ہڈی دے نال ہڈی لاکے برابر کر کے اُٹھو پان دیں دیں اور کہہ دیں کہ جوڑ دیں اللہ نے اور پھر اللہ اُس ہڈی نو حکم دیتا ہے اور پھر اُس ہڈی نے بیچو ایک ایسا مثالہ نکلتا ہے کہ جیسے دیں نال دونوں ہڈیاں ٹھوٹیاں ہیاں آپس میں جڑ جا دیا نے اور اُن آدھا جرا جوڑ ہے وہ مکمل ہو جانا ہے اب اِس جرا کمال ہے جرا ابھی تک کائنات کے کسے سائنسدار کل نہیں آیا کسے ڈاکٹر کل نہیں آیا کسے طبیب کل نہیں آیا اُو کمال اللہ تعالیٰ دے گول ہے اور اُس شان جس شان دیں نال اللہ اِنہ ہڈیانو جوڑتا ہے وہ شان شان جباری ہے حضورہ قید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا فرمائی آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی یا جابیرو کلہ کسیرین اجور کسری اے ٹھٹیاں ہڈیاں نو جوڑتا لیا میرا ٹھٹا دلوی جوڑ دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے نے وَلْجَبَارُ فِي الْعَبْدَانِ فَمَا بَالَكَلْ جَبَارُ فِي الْقُلُوبِ فرمائے جیڑا جبار انسانی جسم دے بیچے انہی طاقت رکھتا ہے انہا اکتیار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ دی یہ شان ہے کہ وہ اگر ٹھٹی ہٹی نو جوڑ سکتا ہے تو خیال کر تیرے ٹھٹے دلوو کی میں جوڑے گا جس وقت انسان پرشان ہال ہو جائے انسان تیرا کیا ہوں گا ہے گم آیا تو دل ٹھٹ گیا پرشانی آئی تو دل ٹھٹ گیا اگر نقصان ہو گیا تو دل ٹھٹ گیا اگر کسی عزت نہ کی تھی تو پھر بھی دل ٹھٹ گیا اگر مطلوبہ چیز نہ ملی تو پھر بھی دل ٹھٹ گیا اور یہاں تاکہ انسان کئی دفعہ ہار جاتا ہے پرشان ہو جاتا ہے خال کے کہنا آپ نے ارشاد کرمایا اگر تیرا دل ٹھٹ جائے تو پھر میری بارگاہ جا آ جائیں تیرا دل جوڑ دیا اور تیلو اپنی معرفت ادا کر آگا حضور آکیہ جوالک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے وار سے ہی ارشاد کرمایا کہ اے ہڈیا نو جوڑتوالیا ساٹے ٹٹے دل نو بھی جوڑ دے تو یہ ساٹے بات سے دعا ہے خال کے کہنات نے ارشاد فرمایا حدیثیں کچھ سی ہے حضور آکیہ جوالک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فرمایا کہ جنہاں دل ٹٹے جائے وہ میری بارگاہ چاہ جائے میں انہاں دل جوڑ دے ہوں گا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اے میرے بندے اگر دنیا میں کدھے بھی تو مرشاد ہو جائیں کدھے بھی غم فتا ہو جائیں دکھ آ جائیں مسائب آ جائیں تو بیٹو کسے اور پاس سے نہیں جانا بلکہ اپنے مالک دی بارگاہ پر جا جانا ہے تو آپ جنہاں لفظ جبار ہے اسی اس نو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضب ہے اللہ تعالیٰ غصہ ہے اگر حقیقت روویکھئے تو اے اللہ تعالیٰ بہت بڑا لطف ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندیانے بہت بڑی مہربانی ہے علمہ اکبار رحمت اللہ علیہ آپ دا شیر ہیں آپ فرمادے نہیں یہ جبرو کہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے یہ جبرو کہر نہیں ہے یہ عشق و مستی ہے کہ جبر اور کہر سے ممکن نہیں جہاں بانی فرمایا کہ دینوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے جبر والا بڑے کہر والا بڑے غصب والا ہے بڑا حسے والا ہے فرمایا اے جبر اور کہر نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ مہربانی ہے اگر اللہ تعالیٰ مہربانی نہ ہوں دی تو قدر جہان قائم نہ رہتا نہ قائم ہوتا اتنا جہان چل رہا ہے جہان بڑے آئے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ دی مہربانی ہے اے اللہ تعالیٰ دا لطف اور قرم ہے کہ جسے نال اے نظام حیات خلقے کائنات چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ آپ ایک اور شیر بھی ہے جسے نال ہی ملدہ ہے اب قادرین کو بچا بچا کے نہ رکھی سے تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیر تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں فرمایا کہ تو اپنے دل نو دل کیا ہے آئینہ ہے دل شیشہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باقنا مفروم ہے کہ دل ایک شیشے دی مانت ہے صاف شفاف ہے یہ تو انسان کناہ کرتا ہے پھر ان کے ادھے کے دھپا لگ جانتا ہے پھر کناہ کرتا ہے پھر دھپا لگ جانتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جانتا ہے اب اے جیرا دل ہے یہ ایک آئینہ ہے اور آئینے دا کی کمان ہوتا ہے کہ اوندے بیچے صورت نظر آ دی ہے اس سے روز شیشہ میں ایک نیا اگر شیشے سے سامنے جائیے تو کیا ہوتا ہے صورت نظر آ دی ہے اور اے جیرا دل ہے ایک دل ساٹا شیشہ نہیں ہے ایک دل اللہ دا آئینہ ہے اور جس وقت اس دل نو سام کر لے جاوے پاک کر لے جاوے تو پیر اس دل میں چرابدے جلوے نظر آ دے گی اور تاہی میرے دل جڑا ہے وہ اللہ دا عرش بڑھتا ہے قلوب المومنینہ عرش اللہ کہ مومنہ دا جرا دل ہے وہ اللہ دا عرش ہے اور آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ نے مخاطب فرمایا کے ارشاد فرمایا کہ میں نو قسم ہے اس ذاتی جتے قبضہ ہے قدرتت میری جان ہے فرمایا اے خانہ کعبہ تیرے نالوں اللہ دے نفیق ایک مومن دی عزت زیادہ ہے اب سی خیال کرو خانہ کعبہ دی کنی شان ہے بیعت اللہ شریف مقام کرمہ بیج موجود ایسی حاج کرتے ہیں تواف کرتے ہیں وہ ہدایت ہے وہ بابرکت ہے امن والی جگہ ہے اسی ہر بطا ہر مومن ادرمو کر کے نماز پڑھتا ہے انتھیں کو حرمت تھوڑی تو نہیں ہے انتھیں شان کم تو نہیں ہے لیکن آقا علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ ایک مومن دی حرمت تیرے تو کئی گناہ زیادہ ہے اب وہ حرمت قدو بڑھ دی ہے جدو اس مومن دے دل کامیدہ خدا آدھا ہے کیونکہ وہ بیت اللہ ہے اور جدو تیرے دل اللہ آئے گا اللہ دا جلوہ آئے گا تو پھر تیرا دل اس وقام پہنچے گا اور پھر تیری دیری حرمت ہے وہ خانہ گامہ تو زیادہ ہوئے گی یعنی انسان تھی پہچان انسان کا وقام کچھ اور ہے اللہ میں اقبال نے فرمایا کہ تو بچا 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 کے رکھ دا پھرنا ہے اتنا دل ہے اس وقام بچا بچا کے رکھ دا پھرنا ہے میں کہہ کہ دل قدو دو انسان پریشانی آئے تو دل ٹوٹ گیا بیماری آگئی تقریف آئی دل ٹوٹ گیا سب پہلے دل پریشانی آئے اثر کچھ ہوتا ہے انسان نے دل کی ہوتا ہے انسان ہمیشہ دل ہارتا ہے غم چھتا ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اس دل نو توڑ کیونکہ شیشہ ٹوٹ جائے تو کچھ جوڑ سکتا ہے شیشہ ٹوٹ جائے تو وہ جوڑ نہیں سکتا لیکن فرمایا اے جڑا دل والا شیشہ ہے انہوں جو توڑ کے رب دی بار گائچ لے جائیں گا تو پھر عزیز تار رب دی بار جاتا ہے تو پھر رب جوڑتا ہے یدو پھر رب جوڑتا ہے پھر وہ قدر نہیں ڈھوٹتا بروایا کہ اس اپنے مالک حقیقی دی سامنے پیش کرتے یدو تو اس لئے گا تو پھر تیرا مالک اس لئے قبول کر لے گا اور قرآن پاک کے خلقے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جنہ ہے وہ جنہ پریشان حال نے انہ دی ہمیشہ مدد کرتا ہے خلقے کائنات نے ارشاد فرمایا جو زمین دوے کمزور نے اللہ انہ دی خصوصی مدد کرتا ہے اکر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اردو آفاؤ فل خائفین فی کن فل جبار اکر صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہ جبار ہے جبار اللہ تعالی دی ذات فرمایا اردو آفاؤ جنہ زعیف نے جنہ کمزور نے خائف اینا جنہ درے ہوئے نے اوے ڈار تم رات کو دنیا دا ڈار نہیں ہے ڈار اپنے مالک دا ڈار ہے اور خائفین نے کہ وہ سہمے ہوئے درے ہوئے کمزور نے فرمایا اینا دے پہلو جبار ملے گا یعنی جنہ دنیا میں جس طرح ہم جو گزار رہے ہے کہ وہ کمزور ہے وہ ضعیف ہے اور خائف زدہ ہے وہ سہمے آیا ہے لیکن اللہ دے سہمے بہت زدہ ہے اور انہوں کوئی ڈار نہیں فرمایا انہوں قریب جائے گا انہوں اللہ ملے جائے گا انہوں دے پہلو جبار ملے گا در آقیہ سلللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم آپ علیہ سلام جتوں طائف نواز سے تشریف لے گئے لے آپ نے جا انہوں واقعہ پچھ پھر سن دے آیا سنا دے آیا انہوں آقیہ علیہ سلام پچھے لگا دیتے انہوں نے آقیہ علیہ سلام پتھر مارے آپ زخمی ہو گئے خون آب دا پہ کی آب چوتے بھی خون دے نال تر ہو گئے اور آپ وہ تو واپس آئے واپس اس مقام دے دعا بیٹھے آب دا آب نال لوگا دا رویہ وے کے دل ٹٹ گیا حق علیہ سلام دا دل ٹٹ گیا پریشان ہو گئے پریشانی دے عالم میں اللہ دل دی بارگاہ میں دعا کی تھی دعا پر تفصیل لالے مختصر عرف کرتے نام عرف کی تھی اے تیری نام فرمانی ہو گئی ہے تو پھر تو دا بزر کر اور اگر ایسا نہیں تو پھر میرے وقت اپنا لطف و کرم کر اگر لوگا دار ویہ بے کے آپ اپنی جسمانی کیفیت بے کے پتھر بیان کرنا سوکھا ہے کہ پتھر لگے پتھر جیرے سین آئے وہ تھوڑا بشکل ہے اور پتھر انہیں لکھر کہ خون نکل آئے تو پھر آم آئے اور ان سے بیٹھ کے اللہ دی بار جا کس قیفیت انعلاق دعا کر رہے ہیں وہ کسی اندازہ لگاؤ کہ اللہ دی بار گا ہے کتھنی کہ مولا تو بڑا مہربان ہے تو اگر میرے کمی بھی ہو گئی ہے فرائد یہ دیگی میں لطف کر دیں اور میرے بیرمانی کر اور میرے باس حفیل دروازے کھول دیں آقا علیہ السلام کو تشریف فرمانے اور اس باگ دویج ایک آدمی اور اس نے آقا علیہ السلام علیہ السلام مکھیا کو جانتا نہیں کہ کون نے اور اس نے آقا علیہ السلام اٹھا لیا اٹھا کے بہت زخمی نے بیکیا جسم بھی زخمی ہے تو اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کے رہا کے ایک طرف سائد نیچے آقا علیہ السلام کو بٹھایا آقا علیہ السلام نے پیرا نے آپ نے جسم مبارک صاف کی تا آپ علیہ السلام نے بارگا جی جوران انگورہ تا جدا خوشہ ہے وہ پیش کی تھا اور آقا علیہ السلام نے اس دنال گفتگو کی تھی اور یونس علیہ السلام تھا وہ چاہن والا انہ دے بارے اس منبالوں پاس آقا علیہ السلام نے انہ دے نال انہ دے بارے گفتگو کرنے شروع کر دی تھی جب تو آپ پاؤں صاف بھی کی تھی نال صاف کر رہے نال چم رہا ہے چمدہ پہ آئے بوسے رہن پہ آئے اور نال صاف کردہ پہ آئے اور کچھ ہی دیر کے بعد اس نے کلمہ پڑھ آئے اور مسلمان ہو گیا اب اللہ تعالیٰ نے یہ جنہ لطف کی تا ہے یہ ہے کہ حضور دیل ٹٹیا تو اللہ نے اس جوڑیا کہ انہ نے ذہن تکلیم دیتی ہے زخم پہچایا ہے خون بہایا ہے اور اللہ تعالیٰ بار کا دعا کیتی ہے تو خالق گائنات نے ایک ایسا آدمی بیجیا ہے جنہ جانتا نہیں پہ جانتا نہیں اس نے اٹھایا ہے آپ نے انہ ہی پہران جنہ لوگ نے پتھر مارے نے صاحب بھی گردہ پہ چمدہ بھی پہ آرے اور وہ لوگ انہ نے کیا استقبال کیتا ہے اگر ایسا کسی کوئی پانی پلا دا ہے کوئی کھانا پھلا دا ہے کوئی بٹھاتا ہے لیکن انہ لوگ نے پتھر مارے نے اب اے جو ایتے کولے ہوتے سامنے پیش کر رہے اور اونا ساری مستی والے نے حق پہچان نہیں بنیا اسلام نہیں لائے اللہ نے اس بندے اسلام دی بھی ہدایت عطا فرما دیتی ہے اللہ نے اپنے محبوب دیلاسہ دیتا ہے تسلی دیتی ہے اے میرے محبوب تو پریشان نہ ہو اگر رہنا نہیں بنیا میں ایسے بہت بھی بھی جاں گا کہ تیرے تینگو اپنی جان تو بڑھ بھی زیادہ مندن والے ہوتی اور اس مقام پہ اللہ نے جنات دی ایک جماعت رو بیجیا ہے تائین تو آئین اس بات سے بیچی آپ تشریف فرما لیں نباد فجر پڑھتے پہنے تلاوت کرتے پہنے اور آخری بارگاہ بھی جنات آئے اور انہوں نے آکھے حضور دی اپنا قرآن سنیا مسلمان گوئے اسلام لائے اور پھر جا کے اپنے قبیلے والے انہوں بھی لائے اور حضور دی بارگاہ پیش کر کے انہوں بھی اسلام قبول کر آئے اللہ تعالی نے اے بھی اپنے محبوب نے تسلی دیتی کیا میرے محبوب تو پریشان نہ ہو اگر اے انسان توانے پیغام نہیں پہچان گے تو میں جنات بھی جاں کا قوڑی بارگاہ جا وہ بھی گوڑے قلام پڑ جا گے اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب اس سے ہی سال میں راج کر آیا ہے اپنے محبوب دل جوڑا دے واسے تسلی دے دے واسے فرمایا کہنا میرے محبوب دل دوڑے ہے لہذا ہون میں اپنے محبوب انہوں خوش کرنا ہے تو اللہ تعالی نے شان ہے اللہ تعالی انشاء سوئے کہ میں چھٹیا دل جڑن والا ما تو میری بار گچ آ اور آ کے اپنے تمام مسئلہ دے حل لے جا اس میں الجبار اس دو پہلو بڑے کامل گوھر نے فرمایا کہ ہوا جبار اللہ ظالمین و جبار للمظلومین یعنی اللہ جبار ہے ظالم ماتیوی اور جبار ہے مسئلہ ماتیوی ایک بندہ کسی دے ظلم کر رہے اللہ ہون دے واسے بھی جبار ہے جن دے ظلم ہو رہے اللہ ہون دے واسے بھی جبار ہے عجیب لگتا ہے نا کہ ایک بندہ ایک بندہ دوسرے چٹ ماری ہے ان دے رہن بھی ہوئی ہے جن انصاف کمی ہوئے گا خالق کے قینات نے انشاء فرما ہے انہ باب فرما دے جن کسی دے ظلم ہوتا ہے تو اللہ دی بارکہ میں جن پکار کرتا ہے جن نے ارزیاتی کیتی تکلیف کیتی تکلیف ازالہ بھی کرتا ہے اور پورا پورا ہاتھ لے کے دیتا اور جن ربارتا ہے حق کھا لینے اب جن حق کھاتا گیا اس نے اللہ بارکہ میں دعا کیتی اللہ نے ان کو حق لے کے دیتا اب جن نے کھاتا سی اور جن نے دیتا ہے ان تکلیف تو ہوئی بھی خالق کائنات نے اشان کر پھائی اگر تکلیف ہوئی تو میری بارکہ چاہ توبہ کر پھ تیرے تیرے مہربانی کر دیں آگا تو ایک خالق کائنات رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ دیئے شان ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعفیق تعاف فرمائے وافر دعا وافر اللہ